ہلو ویورز آپ سب کا میں بہت تہ دل سے سوادت کرتا ہوں آج ہم ایک نیا کورس ٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی سوفٹیئر ڈیزائن ڈ آنیلیسس بیسیکلی اس کورس میں ہم دیکھیں گے ایک سوفٹیئر ڈیزائن ڈ آنیلیسس تین پارٹس ہوتے ہیں سوفٹیئر ڈیزائن ڈ آنیلیسس کیسے کرتے ہیں تو آج اس کا پہلا لیکچر ہوگا جس میں ہم چیزیں دیکھیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کورس کی انفرمیشن دیکھتے ہیں کورس کا نام جیسے میں نے بتایا سوفٹیئر ڈیزائن ڈ آنیلیسس اس کی شورٹ رام ایس ڈ آ بھی ہوتی ہے کورس کی کٹیگری کمپیوٹر سائنس یا سوفٹیئر انجینرنگ کے سٹوڈنٹس کے لئے بھی ہے اور کورس کا لیبل جو ہے ہمارا انڈرگریڈڈ سٹوڈنٹس کے لئے ہے سو بیسیکلی جو ہم جو ریفرنس بکس استعمال کریں گے وہ ہم کریک لارمن کی اپلائنگ یو ایم ایل اینڈ پیٹرنس اسی کو ہم فالو کرتے کرتے کورس میں آگے جائیں گے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سامجھ آتی آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں یا آپ اس بکس سے بھی فالو کر کے آگے موب آن کر سکتے ہیں ہم اس کورس میں بہت ڈیٹیل میں بہت ہر چیز کو سٹیڈی کریں گے کہ کیا کس طرح ہم اس کورس میں ڈائیگرامز جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے اچھا موونگ آن کورس کے جو ہمارے اوبچیکٹیوز ہیں بیسیکلی یہ لکھاوا ہے یہاں سوفٹر ڈیزائن انیلیسز انٹریڈیوزیز انسینچل بیسیک کونسپٹ آف سوفٹر انیلیسز انڈ ڈیزائن تو ہم جو ڈیزائن کرتے ہیں ایک سوفٹر اور جو کا انیلیسز کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انیلیسز کو کیسے آٹو بیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو آنے والی سکلز ہیں آرے جیسے سکل سیٹس جو بھی آویلیبل ہیں ان کے لیے ہماری بہت سٹرانگ فاؤنڈیشن لگاتا ہے ہم کچھ پرینسپرز لگاتے ہیں کچھ پیٹرنز لگاتے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنا جو سوفٹر کا جو انیلیسز ہے جو اس کا ڈیزائن ہے اس کو ری یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس جو سوفٹر انجنرنگ کا جو کی ایڈیئر ہوتا ہے یا جو آپ کا بسکلی جب آپ نے ایک سوفٹر بنانا ہے یا کچھ بنانا ہے اس سے پہلے پہلے جو کام ہوتا ہے ڈاکیومنٹیشن بائز اس میں یہ کورس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ہمارے جو لرننگ آؤٹکمل آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ سوفٹر کا انیلیسز کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے کچھ پیٹرنز کو دیکھیں گے ابھی یہ آپ کے لئے شاید مشکل لگی ہوگی لیکن آنے والے لیکچرز کے دوران تو ہم یہ ساری چیزوں کو کور کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جی ہمیں ایک ریلائیبل سوفٹر ڈیزائن کیسے بنایا جاتا ہے کسی اپلیکیشن کے اوپر ڈیزائن کا پیٹرن کیسے لگانا ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن کے پیٹرنز دیکھیں گے اور ہم ڈیو ایمل ڈائیگرام کی طرح ویجولائز کریں گے اور ڈاکیومنٹس کے طرح ویجولائز کریں گے اپنے سوفٹر سسٹم کا ڈیزائن سو بیسیکلی یہ ہمارے کورس کا کانٹینٹ ہوگا جو ہم کریں گے کہ کیسے کس طرح ہم نے اپنے کورس کو لے کے چلنا ہے اور ہمیں اس میں بہت سا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہم اس کو لرن کرتے کرتے ہیں ایک اچھا سوفٹر ڈیویلپر یا ڈیویلپر بننے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تینکیو